قدم جی نے ساٹھ سال آپ کے ساتھ کام کیا ٹرانسپیرنسی کے ساتھ محبت کے ساتھ انہوں نے کام کیا امانداری کے ساتھ انہوں نے کام کیا ساٹھ سال میں انہوں نے آپ سے کبھی معافی نہیں مانگی کیوں نہیں مانگی؟ کیونکہ ضرورت نہیں پڑی یہ سچائی ہے معافی وہ ہی مانگتا ہے جو گلت کام کرتا ہے جس نے گلتی ہی نہیں کی اس کو معافی کس چیز کی مانگنی ہے؟ یہاں کچھ ہی دن پہلے شیفا جی مہاراج کی مورتی بنائی گئے اور میں نے اکبار میں پڑھا کہ پردھان منتری نے کہا میں شیفا جی مہاراج سے معافی مانگتا ہوں اب میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں پردھان منتری جی نے کس کارن معافی مانگی؟ الگ الگ کارن ہو سکتے ہیں پہلا کارن ہو سکتا ہے کہ یہ جو مورتی تھی اس کا کانٹریکٹ رسس کے ایک ویقتی کو دی گئی پہلا کارن یہ ہو سکتا ہے شاید پردھان منتری جی کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے گلتی کی میں نے گلتی کی مجھے یہ کانٹریکٹ رسس کے ویقتی کو نہیں دینی تھی یہ مجھے کانٹریکٹ میرٹ پہ دینا تھا شاید وہ گلتی ہو سکتی ہے دوسری گلتی ہو سکتی ہے کہ مورتی کے بندے میں بھرشتہ چار ہوا چوری ہوئی شاید پردھان منتری اس کے لئے معافی مانگ رہے ہیں کہ میں نے جس کو کانٹریکٹ دلوائیا اس نے بھرشتہ چار کیا مہراشتہ کے لوگوں سے چوری کی یہ کارن ہو سکتا ہے تیسرا کارن ہو سکتا ہے کہ آپ نے شبا جی مہاراج کی مورتی بنائی